اے روز اشیخ خردنوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہو گئے ہیں کیا تفصیلاتیں جانیں گے اپنے نمائندے حیدر عباس سے حیدر عباس بتائے گا جی بلکل ملتان میں مہنگائی کا طفان جو ہے وہ تھم نہیں سکا بلکہ آئے روز جو ہے اشیخ خردنوش کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اتر جو ہے دارہ شماریات کے مطابق بھی جو ہے کافی جو اشیخ خردنوش کی قیمتیں ہیں وہ کافی مہنگی ہوئی ہیں میں اس وقت کینٹ بازار میں موجود ہوں یہاں پر بھی جو ہے سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں ان کے ریٹس بھی جو ہیں وہ کافی ہائی دکھائی دے رہے ہیں اور اسی طرح انڈے اور دیگر جو اشیاء ہیں جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ کافی مہنگی ہو جو کی ہیں یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے فوری طور پر اس مہنگائی پر کنٹرول کرے کیونکہ آئے روز جو ہے ہر ایک چیز کی جو ہے نئی قیمت سامنے آتی ہے انڈے جو ہے ابھی گرمیوں کا موسم ہے انڈے کی جو قیمت ہے وہ اس وقت سولہ روپے جو ہے مہنگائی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تفصیلات سے آگر کرتے ہیں حیدر عباس خوش شکریہ آپ کا اضافت کا رکھ کریں گے جامائن مائند راہیل حسن ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کیسی مہنگائی ہے راہیل اپ ڈیٹ کیجئے گا جی تمام تر حکومتی دعویوں کے باوجود مہنگائی پر کابو نہیں پایا جا سکا صرف گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ایک اشارہ سنتیس فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے جبکہ مجموعی طور پر مہنگائی کی سطح جو ہے وہ تا جو ہے وہ تیرہ اشارہ چونسٹھ فیصد تک جا پہنچی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے اندر چوبیس اشیاء ضروریہ کی چیزیں کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں جبکہ صرف اور صرف پانچ اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتیں جو ہے وہ سستی ہوئی ہیں مہنگی ہونے والی چیزوں میں تمام تر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن میں زندہ مرگے ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دالیں چاول آٹا گوشت اور دیگر جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی جو گھرے لو استعمال کی چیزیں ہیں بہت شکریہ راہی لہنسن